جس مذہب نے عبادتوں پر ہمیں وقت کی پابندی لگائی آج وہ قوم وقت کے حوالے سے گافل ہو گئی سب سے زیادہ اگر وقت کی کوئی ناقدری کر رہی ہے تو وہ قوم مسلم کر رہی ہے تائم کی اہمیت اگر کسی کے پاس نہیں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں مسلمان وقت کے حوالے سے اتنا گافل کہ ہم اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو فلموں کے اشتہارات پڑھنے میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں ہوتلوں پہ بیٹھتے ہیں تو وائی تھاؤنس میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہمارے گھنٹوں سرف ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی اٹکل کی باتیں کرتے ہیں بیچارے وائی تھاؤنس والوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مالے گاؤں کی کسی ہوتل پر ہم پہ تفسیرہ ایسا ہو رہا ہے اور ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے ایسی بات کبھی کہی کہ نہیں کہی یہ مسلمانوں کا حل وقت کی کوئی قدر نہیں اس قوم کے پاس آج مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقت کی قدر نہیں نکڑ پر بیٹھیں گے تو رات کے تین تین بجے تک ہسی مزاق کرتے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جتنا ٹائم ہم نکڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہسی مزاق میں برباد کر دیتے ہیں اگر ہم قرآن کی تلاوت میں اتنا وقت لگائیں یا ناد رسول سننے میں لگائیں یا بزرگوں کے علماء کی بیانات سننے میں لگائیں تو کیا ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوگا کتابیں پڑھنے میں لگائیں اسٹڈی کرنے میں لگائیں تو کیا ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا چلو آپ بیان نہیں سنتے نہ سنیں اگر آپ ناد نہیں سنتے نہ سنیں اگر آپ نیرے دنیا دار ہیں آپ کو آخرت کی فکر نہیں تو کم سے کم جو آپ گھنٹو اپنے دوستوں کے ساتھ ہسی مزاق کھیل پود میں لگا دیتے ہو اتنا ہی وقت اگر آپ اپنے کاروبار میں لگائیں آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں تو شاید یہ ذلت یہ رسوائی یہ گربت یہ زبو حالی آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ٹائم ملا کہیں بھی جا کر کے بیٹھ گئے آپ جا کر بیٹھ سکتے ہو لیکن آپ اپنے کام سے جائیں اپنے وقت کو برباد نہ کریں اس لیے کہ جو لوگوں نے دنیا میں اپنے وقت کو برباد کیا ہوگا قیامت کے دن ان کو بڑی حسرت ہوگی بڑی ندامت ہوگی اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے حساب کے بعد تو کچھ لوگ ہوں گے جو افسردہ افسردہ سے ہوں گے جنت میں بھی گمگین گمگین سے ہوں گے لوگ ان سے پوچھیں گے یا اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں پوچھو میری جنت میں کوئی کمی ہے جو یہ لوگ افسردہ ہیں تو اس وقت فرشتے ان سے سوال کریں گے آخر یہ بتاؤ کہ تم افسردہ کیوں ہوں تم گمگین کیوں ہوں تو وہ کہیں گے ہم نے جنت کی مختلف درجات دیکھے ہم نے دنیا میں ایک سکن خالی گزار دیا اس وجہ سے ہم افسردہ ہیں کاش کہ ہم وہ وقت خالی نہ گزارتے اللہ کی عبادت میں گزارتے تو ہم نیکی کرتے تو ہمارا جنت میں یہ درجہ نہ ہوتا بلکہ اس سے بہتر درجے میں ہم پہنچتے آپ مجھے بتائیں جن کا ایک سکن دنیا میں خالی چلا گیا خالی جنہوں نے وقت گزار دیا وہ لوگ جنت میں افسوس کریں گے تو جنہوں نے گناہوں میں اپنا وقت گزارا ان کا حال کیا ہوگا اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ ہمارا موبائل ہے یاد رکھیں لوگوں کو گلت فہمی ہے کہ میں موبائل کا مخالف ہوں ہرگز نہیں ہم موبائل کے مخالف نہیں ہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی میرے حوالے سے یہ کہہ دے کہ سید صاحب جو ہیں وہ بیت الخلا سے نفرت کرتے ہیں تو بیت الخلا کے مخالف ہیں میں بیت الخلا کا مخالف کف سے ہونے لگا اس لیے کہ کوئی وقت کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ولی ہو کتب ہو گوش ہو عبدال ہو عالم ہو جاہل ہو اس کو تو بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے لیکن کوئی پاگل کو میں یہ سمجھا رہا ہوں میرے عزیز بیت الخلا میں اتنا ہی ٹائم بیٹھنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اگر ضرورت سے زیادہ آپ بیت الخلا میں بیٹھو گے تو آپ کا نقصان ہوگا آپ کو بیماریاں لگے گی آپ پریشانیوں میں مقتلع ہو جائیں گے بیت الخلا میں ضرورت کی مطابق بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے اگر میرے موبائل کے شوقین نوجوان مجھے معاف کر دیں تو میں یہ جملہ پوری جورت کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل موبائل بلکل بیت الخلا کی طرح ہے جو ہماری ضرورت ہے لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ضرورت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ نقصان دیں ہیں آپ سب سے زیادہ ہمارا ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ موبائل لے رہا ہے موبائل کیوں ٹائم لے رہا ہے اس لیے کہ موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں فیس بک میں مدینہ منورہ میں تھا میرے ایک دوستوں نے کہا یار آپ فیس بک نہیں چلاتے میں نے کہا مجھے چلانا نہیں آتا اس لیے کہ میں اتنا پڑا لکھانے کہا میں سکھا دیتا ہوں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں میرا ایکاؤنٹ بنا دیا جیسے ایکاؤنٹ بنا میں نے جیسے اس کو کھول کے بیٹھا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا وہ دوست وہ دوست وہ دوست سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ عرضیاں ڈال رہے ہیں ہمیں فرینڈ بنا لے فرینڈ بنا لے میرا ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گیا میں نے سوچا یا اللہ میرا ایک گھنٹہ ہی سی میں چلا گیا ابھی تو میں کس کو دوست بناوں کس کو دوست نہیں بناوں یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے میرا وقت چلا گیا میں نے فوراں اس کو ڈیلیٹ کیا میں نے کہا یہ شیطان ہے شیطان اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہے ٹھیک ہے اگر آپ کاروباری ہیں آپ پڑے لکھے ہیں اگر مذہب کے مفاد کے لیے آپ کسی سے دوستی کریں تو بات پلگ ہے میں فیس بک کبھی مخالف نہیں لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ نشاں ہیں نشاں اگر انسان اس کو کھول کے بیٹھے دو چار گھنٹے پتا بھی نہیں چلے گا انسان کے وقت وقت کہاں چلا گیا اس کے بعد واتس ایپ جو ہیں موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے نماز میں تو واتس ایپ چیک کرنے مسلح پر ہیں تو واتس ایپ چیک کرنے پھر اس کے بعد مسجد میں تو واتس ایپ چیک کریں محفل میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ موبائلی کی طرف ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی شخصیت کا فون آ گیا جو آپ کے استاد ہیں پیر ہیں بڑے ہیں جن کو آپ آوائٹ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پوری نیت ایسی موبائل پر ہے جیسے کہ ماز اللہ کوئی نزا کے عالم میں پانی کے لیے تڑپتا ہو میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر لوگوں کو اگر فون نہ آئیں تو لوگ اس کو کھلونہ بنا کر کھیلتے ہی رہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو دنیا تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے تم کہاں ہو آج انڈروائیٹ موبائل کہتے ہیں آپ اس کے سب لوگ شوقین ہیں ٹھیک ہے اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں